اللہ کے شکر اس آجیز میں بیٹیس سال دعوت کے کام میں بہت وقت لگایا ہے مہینوں مہینوں پھرا ہوں پہاڑی علاقوں میں گیا ہوں پیزل گیا ہوں تین تین چار چار کلومیٹر پہاڑ پر سے آج پہلی مرتبہ یواز مجیس میں بیان کر رہا ہوں ایسے علاقے میں ہماری جماعتیں بھیجی گئیں جہاں مجھے خود جماعت کے خادم کی حیثیت سے تین تین کلومیٹر پہاڑ پر چڑھ کر دو دو بالتیوں میں پانی لے کے اوپر جانا پرتا تھا لیکن وہ دعوت کے کام کچھ اور تھا جس میں ہماری تربیت ہوئی اس میں چپل تیڑے رکھنے پر ہمارے امیر کی گرفت ہوتی تھی ہمارے حضرت مرنہ سعید مزخہ صاحب جن سے اس آجیز نے دعوت کا کام سیکھا جو حضرت مرنہ علیہ السلام مطلعہ کی نسبت کی شاید سب سے بڑے حامل تھے جو عجیب و غریب صفات کے عابد ہیں جن لوگوں نے حضرت مرنہ علیہ السلام کو دیکھا وہ قسم بھاگے کہا کرتے تھے دل چھوٹا مت کرو تم نے اگر حضرت مرنہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن تم حضرت مرنہ سعید مدخہ صاحب کو دیکھ رہے ہو بس اس پر شکر ادا کرو نسبت علیہ السلام کے بہت بڑے حامل ہیں کیا اخلاف تھے کیا اصاف تھے وہ جو ہدایات دیا کرتے تھے ہم لوگوں کو وہ یہ کہ مسجد پوری دھو کر واپس آنا مسجد میں صفائی کر کے واپس آنا مسجد میں ایک دو چٹائیاں تحفے کے طور پر اگر دے سکو تو متولی کی اجازت سے دے کر آنا مسجد کے بچ الخلاووں کو دھو کر آنا مسجد میں کوئی گندگی کر کے مت آنا مسجد کا ایک بل بغیر اجازت مت جلانا یہ دعوت کے کام مشورے کے جو نظام دعوت کے کام میں سکھایا جاتا ہے یہ آج اس کہاں کرتا تھا کہ اگر امت کو مشورے کا نظام پر عمل کرنا آ جائے تو یہ امت سلطنے سے چلا سکتی ہے کیا پیارا مشورے کا نظام ہے لیکن اب کیا بتائیں کیا ہو گیا ہمارا ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو چیز ہم سے ٹچ ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے ہم اتنے سڑ گئے ہیں اتنے بدبودار ہو گئے ہیں اور اتنے زدی ہو گئے ہیں اور عجیب کیفیت ہماری ہو گئی ہے عجیب کیفیت ہے عالی سے عالی کام ہمیں ملتا ہے ہم اس کا بھی ستیہ ناس کر دیتے ہیں بجائے اس کی صلاح کر دیتے ہیں بجائے اس کی صلاح کر دیتے ہیں